میں مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ شاکیب الرحمن صاحب سنابی دہلی سے گزارش کرتا ہوں تو تشریف لائیں آپ کا عنوان ہے تحفظل نصر نو اور ہماری زندگی داریاں میں اس شیر کے ساتھ مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ کبھی یہ نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا تُو ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا تھا غوش محبت نے کچھل گاڑا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دیرا جناب مولانا حافظ شاکیب الرحمن صاحب سنابی دارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور کچھے موضوع کی وضعات فرمائیں اور ہمارے قلوب کو منور مدلہ فرمائیں جناب مولانا حافظ شاکیب الرحمن صاحب موسیقا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نعمده ونستغینه ونستغفر من شرور انفسنا ومن سجئات اعطاق من يعده اللہ فلا مذلله ومن يضلل فلا هادي لہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وعده لا شريك لہ واشهد ان محمدًا عبده اعوذ باللہ السميع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَبَّ تُقَاطِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَعْمُوتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَجُّهَ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَقْسِمْ وَخَلَقَ مِنْ نَاسُ وَبَتَّ مِنْ نُومَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَجْوَى الَّذِينَ آمَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ رَقُلًا سَدِيدًا يُسُلِعْ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ تُعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ وَخَيْرَ الْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُعْدَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ أَبْدَاتٍ ظَلَالًا الظَّلَالَةُ فِي النَّارِ أَوْضُ بِاللَّهِ وَمِيعُ الْأَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَجْهَا الَّذِينَ يَامَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَعَلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَاسُونَ اللَّهُ لَا يَاسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُونَ وَيَفْرَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ رَبِّ شِرْعَلِ صَدْرِ وَيَسِّرُ لِي أَمْرِ وَخْلُمْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُوَسِّرْ مِنْ بِالْخِيْرِ رَبِّ زِدُنِي عِلْمَ صدرِ مُحْتَرَم ناظمِ اجلاس علماءِ اکرام بزرگوں نوجوان دوستو خواتینِ ملتِ اسلامیہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانانِ اعدام اللہ وعدہو لا شریک کی تعریف توصیق کی بریائی بڑائی بزرگی اغمت و برطری بیان کرنے کے بعد درد و سلام کے بیش بخش و تمام انبیاء اکرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی مقدمے کے موضوع کے طرف میں آنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہید بھی باتیں اور تفصیل بھی بیان کریں موضوع آپ نے سنا اور ہماری ذمہ داریاں یہ جو ہمارے سامنے ہماری جنریشن آ رہی ہے ہمارے سامنے یہ ہمارے مستقبل جو آ رہے ہیں ہماری قوم کی ریڑ کی ہڈی جنہیں کہا جاتا ہے ہم ان کے حفاظت کیسے کھڑے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمارے سامنے موجود یہ چھوٹے بچے یہ چھوٹی بچیاں جو کل چل کر ہمارا مستقبل ہے ہماری قوم کے ہماری سماعت کے ہمارے ملک کے نام کو روشن کرنے والی ہے یا ہمارے ملک کے ہمارے سماج اور مواصرے کے نام کو نیچہ کرنے والی ہے کیا ان کی پرورش کرنا ان کی نگہ داست کرنا ان کی حرکتوں پر نظر رکھنا ہماری دنے داری نہیں ہے بلکل ہے لیکن ہم کیوں غفلت کے شکار ہیں کیوں ہم اپنے بچوں کو اپنے سماج کے بچوں کو دیکھتے ہیں برائیوں جا رہے ہیں معاصلت کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارے کانوں میں جو کیوں نہیں رہتے بچہ ہے بچہ ہے بڑا ہوگا خودی بڑا ہوگا خودی نہیں سمجھے گا بڑا ہوگا ہمارا وہ حسر کرے گا چہرہ نہیں دکھا سکتے چہرہ نہیں دکھا پاؤ گے تھو یاد رکھنا اگر تم نے اپنے بچوں کی طرف نہیں کی سیدھی دکھایا یاد رکھنا یہ بچوں تمہیں بڑے ہو کر گالیا دیں گے یاد رکھنا یہ بچوں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کاؤنٹ میں گناہوں کو بڑھانے کا سبب بنیں گے یاد رکھنا اس لیے کہا جاتا ہے نسل نو کے حفاظت یہ نئے نسل نئی نسل نئی کھیپ جو آ رہی ہے ان کے حفاظت کرنا ان کی پرد حرکتوں پر نظر رکھنا یہ مسلمان کا علم فریدہ ہونا چاہیے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت ممبر چھے تلاوت کی گئی رب دل جلال فرماتا ہے یا اجوہ الذین آمانو قو انفوسکم وعلیکم نارا اے والو جو ایمان لائے اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کو بچا لو یہ اپنی اولاد کو بچا لو اپنی جنریشن کو ہلاکت سے بچا لو اپنی نئی نسل کو خورا فات بنعیات شرکیات سب سے بچا لو کیوں اس لیے وقود ونس والحجارہ جہنم جو ہے نا اس کے ایدھن کوئی دوسرا نہیں ہونے والا یہ لوگ ہوں گے انسانوں کی جماعتیں ہوں گی ہم اور آپ میں سے موجود لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے اتنے سخت فرستے پر مسلط ہیں اللہ کینا فرمانی سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا اس لیے نسل نو کے حفاظت کھڑنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے نسلوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے ایک تو یہ چیز ہوئی ایک اہم چیز قبل اس کے کہ موجود کی طرف اور غصوں اور عہود میں ایک واقعہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حوالہ چاہیے اس کا تو لے لیں دکتور محمد محمد صلی اللہ بھی اپنی کتاب سیورت عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک باپ آتا ہے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین یہ جو میرا لڑکا ہے نا جو کہتا ہوں الٹائی کرتا ہے میری بات نہیں مانتا میرا کہان نہیں مانتا سنتا ہی نہیں ہے امیر المؤمنین عبدت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گصہ ہو جاتے باپ کو بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں کہ جا اپنے بیٹے کو بلا بیٹا تصریف لاتا ہے امیر المؤمنین کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے ابو نے تمہارے خلاف کے شکایت کی ہے کہ تم اپنے باپ کا کہاں نہیں مانتے جو کرتے ہیں اس کے الٹا ہی کرتے ہو کہا امیر المؤمنین میرے باپ نے مقدمہ دائر کر دیا ہے آپ میرے باپ کی بات کو سن کر فیصلہ کریں گے امیری بھی کچھ سنیں گے کہا سناؤ کہا یہ میرے ابو ہے نا ہاں پوچھے انہوں سے کہ انہوں نے اپنی شادی کس سے کی انہوں نے ایک مجوشی عورت سے اپنے شادی کی اور اسی مجوشی عورت سے میں پیدا ہوا انہوں نے میرا حقیقہ نہیں کیا میرا نام تک بھی نہیں رکھا میری برورش تو در کنار بھلا میں ان کی بات کیوں مانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہمیں غصہوں میں آگاتے ہیں اور باپ کو سزا دیتے ہیں کہ جب بیٹے کی پرورش نہیں کیا بیٹے کے لئے اچھے ماں کا انتخاب نہیں کیا تو آج بیٹے سے خدمت کا سوال کیوں کرتا ہے بتاؤ اگر چاہتے ہو کہ اپنے نسل محفوظ رہے چاہتے ہو کہ ہماری اولاد محفوظ رہے شرک و بدات کی طرف خرافات کی طرف بے حالی کے طرف نہ جائے اللہ کے بندوں اپنی شادی اسلامی لے کیوں سے کرو اللہ کے بندوں اپنی شادی دینداری پر کہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت سے شادی کی جاتی ہے چار بیس اور بنیاد پر کون سے اس کے مال پر ہمارے یہی ہیں نا خوصوصہ نیتر پردیش کے اناخر کے اندر انٹرنیویسنل بھکاریوں کے لمبی تعداد پائی جاتی ہے گاری میں پٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہے کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہے اوقات اور بسات نہیں ہے دو درجہ پڑھ لیے دو کلاف پڑھ لیے آجی شادی کروں گا تو یہ تو ہونا فلا موڑل کی نئی گاڑی آئی ہے نا وہی چاہیے مجھ کو وہی لے گا ہے مجھ کو ہے کی نہیں ہے بولو ہے کی نہیں آپ کے یہاں پائی جاتا ہے نا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی کی جاتی ہے چار بیس اور بنیاد پر ایک تو اس کی مال پر ایک تو اس کی خاندانی شرافت و عزت پر آجی کھان ہے تو وہ انساری میں نہیں کر سکتے کہاں گئی یہ قبائلی اسبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رنگ و نسل کے اس جدہ گانا فیصلے کو مٹانے کے لئے آئے تھے رنگ و نسل کے تفریق کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے لیکن یہی مسلمان جاہلیت کے اسی فطلے میں مقتلع ہے کھانے تو انساری کیا شادی نہیں کر سکتا انساری ہے تو کسی اور مچھے پکے کے والے کیا شادی نہیں کر سکتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال پر کی جاتی ہے حسب و نصب پر کی جاتی ہے خاندان شرافت و عزت پر کی جاتی ہے خوبصورتی پر کی جاتی ہے خوبصورتی پر کی جاتی ہے اس کی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا آگے جاؤں اور ایک آخری چیز فرمایا آپ نے ولی دینیا کچھ لوگ ہوتے ہیں مچارے جو دینداری کی بیس اور گنیا پر اپنی شادیوں کو کرتے ہیں ہم اور آپ سب سے مچھلے اور سب سے گئے گدرے لوگ انہی کو سمجھتے ہیں عزت شرید مجد میں نکاح پڑھا لیا اور اس نے دعوت بھی نہیں دی اپنی بیٹی کی شادی میں ہے کی نہیں ہم کرتے ہیں کی نہیں مجد میں شادی کیا نکاح پڑھا لیا اپنے بچے کا ہمیں بلائیا تک بھی نہیں پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو دینداری کو ترجیح دو اگر یاد رکھو یاد رکھو ان جملوں کو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل محفوظ رہے چمہ تمہارے یہ نیو جنریشن برائی کی طرف نہ جائے تو ان کے لئے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان لکھ سے اچھی ماں کا انتخاب کرے دیندار ماں کو لاکھیں دے اگر دینداری کو ترجیح نہیں دیا ہے اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہو کہ بچے اچھے نہیں ہو سکتے اللہ کی قسم اس کے بچے فیشنبل ہوں گے اللہ کی قسم اس کے بچے اسٹائلس ہوں گے اللہ کی قسم اس کے بچے دن سے دور ہوں گے اگر اس نے دینداری کو ترجیح نہیں دیا ہے تو اور نسل نوک فعادت کیوں ضروری ہے اس لئے ضروری ہے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رئیته فالعمام رائن وهو مسئول عن رئیته والرجل رائن في آل بیتیه وهو مسئول عن رئیته والمرأت رائیته خواتین اینہ والمرأت رائیته فی بیت زوجیہ وی مسئول عن رئیتیہ فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رئیته صلی بخاری کی روایت کتاب الجمعہ کے اندر سات دار آٹسو تیرہ نمبر کی روایت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ایک ہر انسان ذمہ دار ہے اللہ رب العالمین نے اسے اتھارٹی پاور قدرت اور طاقت دیا ہے اور اس اتھارٹی پاور قوت طاقت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک ذمہ دار آدمی گھر کا ذمہ دار ہے محجد اور مدرسے کا ذمہ دار ہے یا جمعیت اور جماعت کا ذمہ دار ہے یا حکومتی لیبل کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں اس اتھار کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ کے بندوں اے ذمہ داروں تم اپنے اندر وہ حصہ تے دن میں داری پیدا کرو جو عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علی نے پیدا کیا تھا سنوے ان کی بیوی کے دوبارے ان کا واقعہ ان کی بیوی کہتی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علی حکومت کی باق دو سوالے کے باق اتنے ناتواہ کمزور کی ہو گئے اتواہ پر عسائن کیوں رہتے ہیں ان کی بیوی نے جواب دیا ان کے باڑے میں تم سوال کرتے ہو یہ وحی عمر بن عبدالعزید تھے جب صرف مدینہ کے ذمہ دار تھے جس لباس کو ایک بار پہنیا دوسری بار نہیں پہنتے تھے جو اے پر ایک بار لگائیا دوبارہ نہیں لگاتے تھے یہی عمر ہے کہ ان کے دسترخان پر سوچا ہے ہم نے رب کعبہ کی قسم اے نماجیوں اے حاجیوں اے زکاة کو دونے والے اے مسلمانوں اور اے اہل حدیثوں سنوے کان کھول کر یہ تمہاری اولاد تمہیں جنت میں جانے سنو دیں گے کیا سمجھتے ہو تم حج کر کے جنت میں چلے جاؤ گے نماج پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے زکاة دے کر جنت میں چلے جاؤ گے کیا سمجھتے ہوگے اللہ تمہارے تعلق سے جب جنت کا فیصلہ کر دے گا یہی بیٹا یہی بیٹی یہی بیری دھوٹے ہوئے اے رب دل جلال کے بارگاہ میں آئیں گے کہیں گے اے رب العالمین یہ وہی میرا والد ہے جو فجر کی نماغ کے لیے ارتا تھا تھنڈے پانی جو ادو کرتا تھا مجد میں جا کے نماغ کرتا تھا تیرے سامنے روتا اور گرگراتا تھا لیکن کبھی ایک زبان بھی ہم کو نہیں بولا یعنی میرا والد ہے اس کے سامنے ہم گناہ کرتے تھے معصیت کرتے تھے برائیہ کرتے تھے سلمیں دیکھتے تھے لیکن کبھی بھی میرے باپ نے نہیں روکا کبھی بھی میرے بھائی نے نہیں روکا کبھی بھی میری ماں نے نہیں روکا مجھے بتاؤ جنت میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے ذمہ داری کو ادا نہیں کرو گے رب کے کعبہ کی قسم نہیں جا سکتے ہم جنت میں وَرْرَجْلُ رَائِنْ فِي بَلْتِهِ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا خواتین موجود ہیں اگر تو سنیں خواتین کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْعَةُ وَعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَيَّ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اپنے سوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اسے اس کی ذمہ داری کے مناسبت سے سوال ہونے والا ہے اللہ کی قسم خواتین اس نکتے کو سمجھ جائے پورا معاشرہ صدرت سکتا ہے پورا معاشرہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے کیسے ہمارے گھروں کے مرد حضرات ہوتے ہیں اور بیچارے اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں کوئی عافظ جاتا ہے کوئی دکان جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے سارے جگہ دن بار گائک رہتے ہیں یہ بچہ یہ بچی چھوٹے سے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیا ماں کی گوب میں رہتے ہیں اَلْ اُمَّ مَدْرَشَةٌ نِدَادَتَّا یہ ماں اپنے بچوں کا پہلا مدرشاہ ہے اگر انہیں شدار لے گئی تو شدار گئے بیگار لے گئی تو بگڑ گئے اور یہ عجیب فطرت ہے کہ بچوں کو جتنی ماں سے محبت ہوتی ہے اتنی باپسے نہیں ہوتی ہے بچوں کو اگر کمپوس باکس کی دروت ہے پینسل کی شاپنر کی ربر کی ضرورت پہتی ہے ماں کی گود میں چمر جاتے ہیں کہتے ہیں امی ابو سے فالا چیز دلاؤنا باپ سے نہیں کہتے حالانکہ باپ سے کہے تو تُڑا ہی دلا دے گا یہ ان کے ماں کی محبت پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سے چیز کا سوال وہ ماں کی گود میں جا کر کرتے ہیں امی یہ چیز مجھ کو دلاؤنا اے میری ماں اور بہلوں اے خواتین ملت اسلامیہ تمہارے گود کے اندر اس امت کے سرمائے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے سرمائے موجود ہیں ان کے حفاظت کھرو ان کو برے راستے سے بچاؤ بکپن ہی سے انہیں توحید کا سبق دو بکپن ہی سے انہیں سچ بولنے کا عادی بناو بکپن ہی سے انہیں اپنے ساتھ اتنے سلوک کا طریقہ سکھلاؤ بکپن ہی سے انہیں دینداری سکھلاؤ اب یہ آگے بتلاوں گا میں دینداری کس انداختیں سکھلائی جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَقُلُّكُمْ رَائِنْ وَقُلُّكُمْ مَسْئُونُ اَنْ رَئِيَّتِهِ لوگو اس سماج اس معاشرے کے اندر رہنے والا ہر فرد ذمہ دار ہے اس اور اس کے ذمہ داری نسل نور نو جمعیل حال کیا جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَجِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَمْلِهِ اِذَا مَتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ آمَلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاسِ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَهُ بِأَوْلَدٌ صَعَرِ يَدْعُولَ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ وَسَلَّمُ نے فرمایا انسان اس دنویٰ تر مر جاتا ہے سارے اس کے ایکاونٹ میں آنے والے بینفیٹ سب بلان سب ختم وَلْلِي تری سورسز صرف تین جڑائے کم پہنچے صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ جَارِ رَحْنَي وَالَا صَدْقَةٌ مجد بنائے مدرسہ بناؤ ہمیں کہتے ہیں نا آگے بھی بہنش کے یتیم و بےواؤں کی قفالت کرو آگے بھی بھو اس کے مریضوں کا روچ کرو اس سے بھی آگے بھو بھیک مانگنے کے سسٹم کو مواصلت ختم کرو آگے بھو آگے بھو اس کے کوئی مسلمان بھیک نہ مانگے آج مسلمانوں کا جتنا لمبا اور بڑی تعداد دیکھ مانگتی ہے کسی دوسرے کی نہیں مانگتی آگے بھو آگے بھو اس کے سوشل ہرک تھا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس تصور کو ہم نے بھولا دیا اللہ کی قسم میرا موضی نہیں ہے میں تو سوشل ہرک کی تفصیلات کے سامنے قرآن و سلطے بتلاتا حیران ہو جاؤ گے بتو نے اشارہ بتنا دیتا ہوں میں پڑھو اس سورے کھاب سوشل ورک کی تین عادی مسئلہ آپ کو مل جائیں گے پڑھو اس سورے کھاب پڑھو پہلے سلطے کی صیرت پڑھو فاروق آدم کی صیرت پڑھو صدیق اکبر کی صیرت سوشل ورک ان کے دن سے زیادہ کون کرنے والا تھا حلقل قرآن میں جو سوشل ورک کا تصور پر اس کے دنیا عادی جائے ہیں آپ دوسرے وہی اپنائے ہم نے اس کو چھوڑا ہے آئے گے بھرو صدقہ تم جاریہ جاری صدقہ دو مرنے کے بعد تمہارے کاؤٹ میں اس کا بینیفٹ آتا رہے گا آتا رہے گا جب تک وہ چیز باقی رہے گی نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے محچت کے اندر کتابیں لاکر رکھ دو اپنے بھائی کو شدے راستے پر لیو شرط میں مقتلہ بدات میں مقتلہ خرافات میں مقتلہ فلم دیکھ رہا ہے جانے سنڈا ہے گراریا کر رہا ہے ہٹاؤ اس راستے سے لاؤ اس راستے مستقیم کی طرف پڑھاؤ بچوں کو اپنے سماجے اور معاشرے کے ان بچوں کو جب فیس دینے کی طاقت نہیں رکھتے پڑھاؤ ان کو عالم بناؤ فاضل بناؤ ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ سب کچھ بناؤ ضرورت ہے امت کو ضرورت ہے امت کو آت اپنے بچوں کو اپنے سماج اور معاشرے کے بچوں کی تعلیمی نشات کو بڑھایا جائے اولدن صالح ایسی اولاد چھوٹے جو جو تمہارے لئے دعائیں کرے کونسی اولاد دعا کرے گی آجی ہو جو رات مر فرجی کے پیچھے پہا ہوا آجی وہ کرے گی رات مر فرجی کے پیچھے پڑا ہوا وہ کرے گی آجی وہ کرے گی اور جس کے بعد کیا ہے وہ کرے گی ادھر سے کٹایا ادھر سے کٹایا ادھر سے کٹایا یہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل قبر چھوڑے مسلمانوں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو قبر کرنے سے منع فرمایا کیا ہے اس کی صورت ادھر کٹاو ادھر کٹاو پیچھے کٹاو اوپر کا سب چھوڑ دو ہے نا فران خان صاحب نے کیا تھا اس لئے میں بھی کر رہا اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّا مَنْ تَسَبَّحَ بِقُونٍ فَوَّمٍ آدمی اسے کی ساوشی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے خان صاحب اور فران صاحب کی محبت میں اگر اپنے آپ کو باہر کو تو آپ قرامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوں گے بچنا چاہتے ہو آجاؤ پیار رسول کی طرح یا تو پورا کٹاو یا تو پورا چھوڑ دو آجاؤ پیار رسول کی سنت کی طرح کون کرے گا دعا کون کرے گا کون سی اولاد دعا کرے گا رات چھٹنگ کرنے والی اولاد کون سی اولاد دعا کرے گی اجی باپ کی موجودگی میں بچے کے پاس گھر فرین موجود بیٹی کے پاس گھر فرین موجود میں کھل کر بولتا میری عادت ہے تھوڑا دل میں لگے گا لیکن ہم بولتا ہوں دوبارہ 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 بولاؤ کون سی اولاد دعا کرے گی یہ اولاد جو فہاشی جناکاری ایاری مکھاری سب کچھ میں مختلہ گالی دیں گی آپ کو گالی دیں گی میرا باپ چاہتا تو مجھے سدھا سکتا تھا لیکن گیا اچھا ہوا بولتا ہے کہ نہیں ایسا بولو کانپر ہو لے بولو تو آواز نکالو دیکھو جاؤ جاؤں پر سوئے ہو بولو اچھا بولتا ہے کہ نہیں لوگ چلو گھر اچھا ہی ہوا آسو بھی نہیں نکلتا ہوں کو ایسے لوگ ہے کہ نہیں آج ہائے ہمارے لئے ہوئے ہیں اگر آپ دعا کریں گی جن کو تربیت دیئے تربیت دینی ماہوں میں کی ہم نے سوم و سلات کا پابند منا قرآن و سنت کے ساچوں میں رکھ کر تربیت کی ایسی اولاد ہماری مرنے کے بعد بھی جب جب بھی یہ نمات پریں گے جب جب بھی یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے جب جب بھی یہ خیر کے کام کریں گے رب زلجلال کی قسم ہر ہر قدم پر ہمیں تواب ہمارے مرنے کے بعد بھی ملے گا اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیکی کا یہ ذریعہ اور یہ سورچ چلتا رہے تو ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسلوں کی حفاظت کرو ان کی تربیت دینی طریقے پر کرنے کی کوشش کرو اچھا یہاں تک ہو گیا اب آگے ہو رہا ہو ایک دمکے بھی سن لیتے ہیں دربیت نہ کرنے پر ایک دمکے بھی پر رسول کی سن لیتے ہیں ان میں جوان نسلوں کے حفاظت نہ کرنے پر انجام کیا جی سن لیتے ہیں سعی بخاری حدیث نمبر سات ادار پچاس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَدٍ يَسْتَرِعِهِ اللَّهُ رِعِيَّتَكَ يَمُوتُ وَلْ وَيَمُرْ غَاسُ لِرِعِيَّتِهِ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ماں تحت کچھ لوگوں کو کیا ہے وہ اولاد ہو یا کچھ بھی ہو کسی کے ماں تحت اگر کیا ہوا ہے ان کی پرویش نہیں کیا سیدھی ڈگر پر نہیں لیا سیدھے راستے پر نہیں لیا انجام کے ہوگا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا غَاسُ لِرِعِتِهِ اپنے ماتتوں کے ساتھ ڈھوکھا دھڑی کیا نہیں تربیت کی نہیں افادت کی ان کی اللہ حرم اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے حاجی صاحب اوہ نمازی صاحب زکاة صاحب کہا گئی زکاة آپ کی کہا گئی صلاة آپ کی کہا گئی آپ کا حج غَاسُ لِرِعِتِهِ اپنے ماتتوں کے ساتھ ڈھوکھا دھڑی کرو انجام خود بھٹو گے اب آکے سنتے ہیں قبرت اللقمانِ حکیم جن کا تشکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اور قرآن میں ایسے اہرے غیرے نتو خیرے کا تشکرہ نہیں ہوتا بڑی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں جن کا تشکرہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے نئے نسل کے حفاظت کے تعلق سے اصول کیا بتلا ہے اس میں ایسے ایک اہم اصول آپ کے سامنے رکھوں گا لقمانِ حکیم نے اتنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے اے میرے بچے سنو سب سنو نماز کو قائم کر کے رکھنا بھلائی کا حکم دینا برائی سے رکھنا یہ ہر بات اور ہر والد اور ہر ماں کے ذمہ داری ہے چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں تمہارے نئے نیک نعمی کا ذریعہ بنیں حکم دو عقیم سلاة نماز قائم کرو اچھیت بتلاو ہاں پر ہمارے سماد اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا ہے عزیز ٹویشن نے پانچ منٹ لیٹ کر دیا امی اببو کے گندے شروع ہو جاتے ہیں ہے کی نہیں مارتے ہیں کی نہیں ٹویشن میں پانچ منٹ لیٹ کر دیا مارتے ہوئے گھسیڑتے ہوئے روناتے ہوئے سرکوں سے لے جائیں گے اسے ٹویشن کے لاس اسکول لے کے ہی جانا ہے نماز لے بچہ تو بچہ ہے ہے کی نہیں برائی کرے بچہ ہے غلط کام کرے بچہ ہے اسکول لے جائے بچہ نہیں ہے کیوں بارتے ہوئے آپ اگلی پالیسی اختیار کرتے ہو رب العالمین کا یہ حق کیوں نہیں ہے اس کو ضائع کرنے پر اپنے اولاد کو تنبیل کرتے ہو جس کے بارے میں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مورو اولادکم بس صلح اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب سات سال کے ہو جائے اور ان پر چھلی برسا ہو جب وہ دس سال کے ہو جائے نماز لے بڑھ بس طرح لکھر دو ان کے ہر کوئی آپ کے ایسے اٹھول گنج میں جس نے نماز لے پہنے پر اپنے بچے کو دل کھانا نہ دیا ہو ہر کوئی ہر کوئی بتاؤ نہیں ہے نا اسی لئے اللہ رب العالمین ہمیں بطور سجا بہت کچھ بے چھکا دی مادی خلید میں دیا ہے بھٹ تو پھر بھی ہماری آخریں نہیں کھلیں گے نئی لوٹیں گے نمازوں کی طرف نئی لوٹیں گے نمازوں کی طرف نئی لوٹیں گے اپنے مجدوں کو عباد کرنے کی طرف نئی لوٹیں گے رب العالمین کے عبادت کی طرف اور بھگتنا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا لوٹوں رب کی طرف چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہیں من چاہیے جنت دے اس کائنات کے اندر رب چاہیے کر لو زندگی بڑے مختصر ہے اللہ کے عبادت میں لگا لو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لو میں تو پچٹانا پڑے گا ہمیں رونا آپ کو اور لقمان حکیم نے ان کی ایک باب اور میں رسی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بتلاوں گا اور بات کو ختم بھی کیا جائے گا کیونکہ تقریباً بیس منٹ ہیں لقمان حکیم نے اصل میں میں یہ واقعہ یہ واقعہ اور یہ تذکرہ ہی اس لئے کرتا ہوں کہ ہمارے سماعت اور معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ ماں اور باپ کے ساتھ جو وہ ہماری نسلیں کرتی ہے جو بڑا سنوک کرتی ہے صرف ان کے دلوں میں عظمت بٹھانے کے لئے کر رہا ہوں بس اور کچھ نہیں لقمان حکیم نے اتنے بچوں سے کہا وَوَسَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ اُمُّهُ وَعْنًا اَلَا وَحْنًا اَلَا وَحْنًا دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا وَوَسَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْتُ اُمُّهُ قُرْهَا وَوَضَأَتْتُ قُرْهَا حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ایک آیتِ خلیمہ جو ہم سے پہلے پیشروں خطیق فضلت الشیق مولانا عبدالشکر صحب صلی اللہ نے فرمائی تھی وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَارِ اَوْ اَعَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوتْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاءَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُرْ رَبِّ رُحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا لِي صَهِرَةَ احبِرْمَا يَا دُسْرِ مُقَمْبَرْ سب کا ترجمہ نے اشارہ نقطے پر گھر کرنا ہے بس اور کچھ نہیں میں اپنی موجوان نسلوں کو بتنانا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کے خدمت اپنے رب کی خدمت کے باق بہت ضروری ہے جب تک تم ان کی دعاوں کو نہیں ہوگے جب تک ان کو سکھ نہیں رکھو گے اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے تمہاری کامیابی آردی ہوگی تمہاری کامیابی وقتی ہوگی اس لیے کہ اگر یہ وعدی اوپر وائرہ وازی یہ ماخش اوپر والا ماخش رضا ربی فی رضا الوالدین و سخت الربی فی سخت الوالدین ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد اچھا وائرہ دین کا تذکرہ کم کیا حق نہیں سوال ہے میں کہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد وائرہ دین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جہاں رب العالمین ہمارا خالق حقیقی ہے ونی خالق مزاجی ہمارے والدین بگر والدین کے پیدا ہوں گے اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا والدین کا اتنا بڑا مقام کیوں سوچا ہے انہیں کبھی خصوصا ماں کا اتنا بڑا مقام کی اللہ رب العالمین نے فرما حملتو امہو کرہا ووضعتو کرہا حملہو وفصالہو ثلاثون شہرہ ایک ماں ماں نام سن کے پاہ آتا ہے نام سن کے تکلیف خصوصا ماں کا ایک سیلاب آتا ہے اتنا اپنے بچے کو نو مہینے تک ایک حالت میں ایک قیفیت میں رکھتی ہے یہ سو گرام کی موبائل یہ سو گرام کی بھی موبائل نہیں ہوگی ایک قیفیت میں ہم دس میٹ نہیں لے سکتے ہاں دکھنے لگتا ہے کی نہیں بتاؤ دکھنے لگتا ایک نو نو مہینے تک اپنے بچے کو سردی تھنک گرمی کی تمازت سے بچاتی ہے دوب کے شدت سے بچاتی ہے سیریہ پر چڑھتی نہیں وزن کی چیز نہیں اٹھاتی ہے کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے ایسی خدای نہیں کھاتی ہے جو اس کے بچے کے لیے نو مہینے تک اپنے بچے کو اپنے بھیت میں حفاظت سے رکھتی ہے پھر دو مہینے کے بعد اپنی عورت کو چنم دیتی ہے اس تکلیف کو جانتا ہو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی یہ عورت کا دوسرا جنم ہوتا ہے کتنی عورتیں اس تکلیف کو برداشت نہ کر کر اس دنیا سے رکھت ہو جاتی ہے سوچا ہم نے اس دنیا کے اندر میں موجود بخشا ہمارے میں نے بفت لے رہی اور توفیق کے الہی سے اب آ گئے دنیا کے اندر دو سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنی پستان سے ہمارے موں کے اندر ڈالتی رہی سوچا دودھ کا حساب لگا لے مفسرِ قرآن اللہ مدل قیوم رحمہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جانتے ہو اس دودھ کی مقبار کہتی ہے جو اتنا اپنے بچوں کو دو سال کے اندر پلاتی ہے معلوم ہے آپ کو پوکھرا سمجھتے ہیں آپ پوکھرا سمجھتے ہیں ہے آپ کیا اے تال آپ سمجھتے ہیں نا تال آپ تال آپ اللہ مدل قیوم رحمان رحمت اللہ علیہ مجاہدِ آزادی جنہوں نے اندرہ گادی کو گود کھلایا تھا یاد ہے آپ کو ہمارے جیانے تھے ہمارے اسلاح تھے وہ اللہ مدل قیوم رحمان رحمت اللہ کہ پورا ایک تالا اور ایک پوکھرا دودھ پلا دیتی ہے نا تصور کرے کتنا دودھ ہوتا ہے کتنا پانی ہے اس کے مقدار دودھ میں تبدیل کر کے دیکھ لو اس لئے اللہ نے اس کے مقام کو یتنی بھلند کیا ہے اچھا ابو یا اگر موجود ہو ان کی خدمت کرو کیوں بڑی ضروری تھے جب دونوں موجود ہوتے ہیں ماں اور باپ گدے ہو رہے بیٹے کی طرف سے ابو کی طرف سے کوئی تکلیف تو والدیں ماں اور باپ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنی غم کو ہلکہ کر لیتے ہیں حل کی نہیں حل کی نہیں ہلکہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہم کو یہ کہا ہماری بہن نے ہم کو یہ کہا چلو چھوڑ تو ماف کر دیں لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا ترخصت ہو گیا ایک بر کی بچہ اگر بیٹے نے اس کو تکلیف پہنچا ہی ہے بہن نے اس کو تکلیف پہنچا یہ کس سے کہے گا کس سے کہیں گی ماں کس سے رہیں گی باپ کس سے رہے گا لہذا ایچی صورت حال میں ان کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو ہمارے نوزوالوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کو نہ خشمت کریں رب کعبہ کی قسم والدین کو ناخش کرنے والدین کو گشن انہیں انڈیج ہاؤس میں کچھ کر انہیں گھرہ سے نکال کر کریں گھر کبھی ہماری اولاد ہمیں معاف نہیں کر سکتی کیونکہ ہم بھی بودھے ہوں گے ہماری اولاد وہ ہی سے کرے گی جیسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے تو نجوان اپنے والدین اور اپنے گھر والو خصوصا اپنے والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو آخر میں پیارے رسول صلی اللہ وآلہ سلم کی عدیس کو آپ پیش کرو کہ نودوان کے لیے جو کی بیش بہت ٹکڑا ہے پیارے رسول صلی اللہ وآلہ سلم نے فرما ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو غلام کو چھوٹا سا بچہ کو رہے آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی الہمہ اس سے فرما رہا یا غلام انا اعلم بکلمات اب اچھے بتا کہ ہمیں تجھو چند کلمات نہ سکھلا ہو قالا باگر سکھلا ہی ہو لمحے تفسیر عہد کے متعلق سنا اپنے اپنے نجوانوں کو اپنی نئی نسل کو تغییر کا سمق سکھلا رسول اس کو بجارا رب العالمین تیری افادت فرمائے گا اور تجھے بلاؤں سے مسئبتوں سے محفوظ رکھے گا یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بچپن میں سکھلا بچپن میں سکھلا چاہتے ہو کہ یہ کامیاب ہوتا بچپنی مسئل دوسری چیز احفظ اللہ تجد تجاہ امر بچے اللہ کے حدود کے پابندی کر برائی نہ 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 اللہ نے جو بہم لگا دی ہے حرام و حلال کی اس کے آگے مطبع اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کو تُو اپنے سامنے پائے گا اسے اللہ ہر جگہ موجود کا عقیدہ نہیں بہر ہے بھائی دیکھ لیں اللہ اپنی علم کے اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے موجود کے اعتبار سے عرص پر مستقی ہے یہ بھی عقیدہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ یہ بھی عقیدہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ عرص پر موجود ہے لیکن اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اس کے آقے میں اس کے قدرت سے کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی اچھا اور کیا سکھلانا ہے آپ کو اپنی موجود نسلوں کو ابتدا سے سکھلاؤ کیوں بچپن میں اگر بچے کو جو چیز رکھلا دی جائے جو چیز سکھلا دی جائے پتھر کی لکیر بن جاتی ہے پتھر کی لکیر بعد میں مٹتی نہیں ہے لہذا بچپن ہی تھی ان کی تربیت کرو تک جا کے رسول نوجوان بنیں گے پہ رسول صلی اللہ ورسول نے فرماؤ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ تمہارے اگر ہاں اٹھے قدیم ہی تو اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی بارگاہ مٹھے دنیا کے کوئی نسان تمہیں کچھ لئے فائدہ پوچھ آسکتا کچھ لئے مقصہ پوچھ آسکتا وَاعْلَم أنَّ الْأُمَّةَ لَجْتَمْهَتْ أَلَا يَنْفَعُوكُ كَبِ سَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكُ وَایُنِ تَمَحُو أَلَا يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُوكُ إِلَّا خَجْ كَتَبَ اللَّهُ أَلَيْءٍ یہ پوری کائنات مل کر بھی تمہیں ایک ذرہ بوابر بھی فائدہ پہنچانا چاہے اِمْپوسِبَل نہیں کر سکتی نہیں پہنچا سکتی ہے یہ پوری کائنات مل کر تمہیں روز میں خسارے میں ڈالا چاہے نہیں کر سکتی ہے یہ عقید آپ نے بچوں کے دنوں میں بچپن سے پیوست ہو بچپن سے تب جا کے ان کے عقید ایمان کے فائدت ہوگی یہ بات سمجھ میں آئی آگے چلتے وَإِذَسْتَ أَنْتَ فَسْتَعِمْ بِاللَّهِ مَدَدْ چاہیے تو شرف رب کے سامنے مدد مانو جس سے امام کائنات علیہ السلام مدد مانتے تھے جس سے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے اس سے آپ بھی سوال کرو دلیل چاہیے لے رو سعی مسلم کتاب الجنائز کی روایت رابعی حدیث ایت فرماتے ہیں پیر رسول نے فرماتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَقَبْرَهُمِّ فَبَيْكَ وَابْكَ مَنْ أَوْلَهُ فَقُول استعجنتُ رَبِّ فِيَا لَسْتَغْفِرَ لَا فَلَمِّ اُدَلْ لِي وَاسْتَعْجنتُ فِيَا نَزُورَ قِبْرَهُ فَعُوذِنَا لِي فَزُورُ الْقُبُورِ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کہتے ہیں پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں ماں بچپن میں دیکھا بچپن میں اس دنیا سے چلی گئے میں ہی دیکھا اپنے ماں کو نبو وط و رسالت ملنے کے بعد ماں کی آدھ آتی ہے میری ماں کیسی رہی ہوگی ماں کے پاتھ جاتے ان کی خبر کے پاتھ جاتے روتی ہے آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ کرامرہ میں لگے اتباع کرو تو ایسا کو فیلنگ میں بھی اتباع ہو رہی محسوسات میں اتباع کرو ہم تو آپ کے فرمانز کو نہیں مانتے آپ کے محسوسات میں کیا خاکت تباع کریں گے آپ کو روتا دیکھا صحابہ میں پوچھا نہیں ابھی کیوں روتے ہو رونے لگے آپ جو کریں مت پوچھو کیوں کرتے ہیں کرنے لگ جاؤ کیونکہ یہ زائد لا سوال ہے لا سوال ہے اس سے سوال نہیں کرو جیسے بولتے ہیں لا جواب پیار رسول اللہ سوال ہے کیوں وَمَا يَنْتِقَنِ اللَّهَا اِنُّوَا اِلَّا وَحْئِ اَوْحَا اپنے نفس سے بولتے ہیں اچھ لے کچھ کچھ کہتے ہی نہیں بولتے ہیں تو وَحْئِ الْاہِ ہوتی ہے کچھ کریں میں وَحْئِ الْاہِ ہوں گی تھوڑنے آیا تو بتلانا مقصود اس آیت اس حدیث آگے ٹکڑے سے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آخری بات شاید دو بات اگر رہ گی بس صرف دو بات تھوڑا موقع دیں بھارب جی کا ٹائم ہے نا ہاں تو کہتے ہیں کی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیرے کو اٹھایا کہا لوگو اے میرے امت کے لوگو میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنے ماں کے استغفار کی اجادت دے دے فَلَمْ يُعْدَرْ لِي جو کچھ تمہیں لینا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے محمد سے لینا اللہ کے پرے میں وعدت کا سوا کیا ہے ہم کیا ہے دیکھو پھر رسول صلی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجادت طلب کی کہ مجھے اپنے ماں کے استغفار کی اجادت دے دے مجھ کو نہیں دی گئی غور کیا کری آپ نے نبی مختار کل چھنا مالک کول مکہ چھنا اجادت کہا مالک کیوں مالک نبی عالم نبی آپ کو پتا تھا لیکن مجھ کو اجادت نہیں دی جائے گی سوال کیوں کر رہے بولے نبی نور تے نور کی ماں کہا شاہی کیوں ماں کی اجادت طلب کر رہے جی بہت مسئلہ نکلیں گے ڈیپ میں جاؤ دیپ میں جاؤ پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ اجادت طلب کی کہ اے بارگاہ اے میرے رب العالمین تو مجھے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرنے مجھے اجادت دے دی گئی لوگوں قبر کی زیارت کرو یہ موت کو یاد دلاتی ہیں لہذا مسئلہ کی قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس میں تو بطلانے کا مقصد یہ تھا کہ سوال اس سے کو جس سے حبیب اور حبیب کس سے کیا ہے رب العالمین سے کیا ہے لہذا ہمارے ہاتھ اٹھے تو اس کی طرف اٹھے ہمارے قدم چلے تو اس کے طرف چلے ہماری نگاہ دیکھے تو اس کی رضا کو دیکھے ہمارے ہاتھ اٹھے تو اس کی رضا جسم کے عادہ حرکت کرے تو اس کے رضا کی خاطر حرکت کرے نافرمانی ان حرکت تو نہ کرے آخری میں سکن لاشت چیز بس درسو یہ فرمایا تعرف الاللہ فی الرخ یارف فی سدہ خوش حالی کا ماحول ہے اللہ نے مال دیا ہے دولت دیا طاقت دیا قدرت دیا ہر چیز موجود خشعال ہے اس میں اللہ کو یاد کر مال کا صدقہ اور شکاعت کر اس میں اللہ کو راضی کرے مال کے ذریعے اور اپنی بدلی عبادتوں کے دری کیوں اگر تم نے خشعالی کے یاد میں اپنے رب کو پہچان لیا مسئیبت میں تمہارا رب تمہیں پہچان نے سے انکار نہیں کرے گا بجرد اولاد تمہیں پہچان لے گا یہ عقیدہ ایک نئی جنریشن کو سکھ لانا ہے عقیدہ ہمارے بچوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو سکھ لاؤ ہمارے نوجوانوں کو سکھ لاؤ ہمارے بزرگوں کو سکھ لاؤ آخری چیت پہ رسول صلی اللہ آبو کا لی خطیق آیمت کے روای چاہئے دو دار آٹھ سو چار نمبر کی پہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز نوجوانوں کو یہ عقیدہ سکھ لاؤ یہ امت محمد یا کا انتیاد یہ عقیدہ ہونا چاہیے کیا ہر فرد کا ہونا چاہیے کیا جو کوئی چھین نہیں سکتا جو تمہاری ہو چکی اسے کوئی لے نہیں سکتا جو تمہاری نہ ہو سکی اسے کوئی دے نہیں سکتا سمجھ جا نوجوانوں اگر تم گیرانی اور پہرانی کے ایک سبجک میں سیر ہوگے غم مت کرو آگے بہو گرتے ہے شہ سوال میں دھانے جن میں نوجوانوں محسنے کو اپنے قدموں کے اندر جنمیس اور لفظش نام میں دھو اپنی قدموں کو آگے بڑھاؤ ہم تمہیں اپنی قوم کا ستارہ مانتے ہم تمہ اپنی قوم کی ریڑ کی حقی مانتے ہیں ہم تمہ اپنا قائد اور سردار مانتے ہیں لہذا تم اپنے 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 ملک کی افاد داری سیکھ کر اسے بدلاؤ کہ اپنے ملک کے کتنے افاد دار ہیں جس نے بھی ہماری ملک پر آنکھ اٹھا کے دیکھا اس کو چھوڑ گے یہ ہمارے ملک سوالوں کا امتیاد ہی انہیں باتوں پر میرے عالمین کے سامنے دعا گو کہ بار الہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل پہلا ہونے کی تو کہتے تو بہت کچھ ہے سنتے بہت کچھ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے سب سے بڑی کمی مالی ہے کم سنو لیکن عمل کرو ایک روٹی کھاؤ لیکن اچھی روٹی کھاؤ سید بھی بنے راو سے اور ایک مزہ بھی ملے گا کم سنو لیکن اچھا سنو عمل کرو اسے عمل جامع پہناو اللہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے نفسوں کے اندر پیام سنت کی عبد پیدا فرم اے اللہ جو چیزیں میں بت روشنی سے بارے اللہ وہ تیرے اور رسول کی طرف سے ہے اور جو چیزیں مجھ سے گلتی میں نکل گئے اللہ یہ میرے کی طرف سے ہے اور تمہار گلتیوں کو تیرے اللہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے تو بارے اللہ ہماری ساری خطاہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ستر ہزار لے تو بلا حساب کتاب جمت میں داخل ہونے ہیں اور تقبر رہا رب العالمين وحاف دا والا الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ورمت اللہ وبرکاتہ